پورو سانسر ویجندر کشب نے انویسٹر میٹ کو لے کر کانگریس پر تکھا پرہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس ہمیشہ سے ہیمانچل کے وقاس میں روڈ آس ثابت ہوتی آئی ہے اور دیوگک پیکج کی عوضی بھی انہی کی وجہ سے کم ہوئی تھی یواؤں کے روجگار کے سادن انہی کے دعاہ چھینے گئے تھے اور اب ہیمانچل میں گلوور انویسٹر میٹ ہونے جا رہی ہے تو کانگریس اسے پچا نہیں پا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس اس میں بھی کھامیاں دیکھ رہی ہے کانگریس کے نیتہ ہیمانچل کی بھولی بھالی جنتہ کو گمراہ کرنے میں لگے ہیں لیکن اب جنتہ جاگرک ہو چکی ہے اور ان کے بھیکاوے میں آنے والے نہیں ہیں پورو سانسر ایم بھاجپا پردیش ایدش کی پربل دعویدار ویرندر کشب نے انویسٹر میٹ کو لے کر کانگریس پر کئی تکھے پرہار کی ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس ہمیشہ سے ہیمانچل کے وکاس میں روڑا دالتی آئی ہے اور دیوگی پیکج کی افدھی بھی انہی کی وجہ سے کام ہوئی تھی یواؤں کے روجگار کے سادھن انہی نے چھینے تھے اب ہیمانچل میں گلوبر انویسٹر میٹ ہونے جا رہی ہے تو کانگریس اسے بھی پچا نہیں پا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس اس میں کھامیاں دیکھ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس کے نیتا ہیمانچل کی بھولی بھالی جنتا کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں لیکن اب جنتا جاگرک ہو چکی ہے اور ان کے بھیکاوے میں نہیں آئے گی پورو سانسج وریندر کشب نے کہا کہ ابھی گلوبر انویسٹر میٹ کا ایوجن ہوا ہی نہیں ہے کہ کانگریس کے ورش نیتا اس کے خرچ کا حساب کتاب مانگنے لگی ہیں انہوں نے کانگریس نیتاؤں کو صلاح دی کہ اگر وہ ہیمانچل کے وقاس میں یوگدان نہیں دینا چاہتے ہیں تو بے شک نہ دے لیکن وہ وقاس کارے میں بادہ نہ بنے اور ہیمانچل کی جنتا کو اناب شناب بیان باجی کر گمراہ نہ کریں انہوں نے گلوبر انویسٹر میٹ سے لاکھوں بی روجگاروں کو روجگار ملے گا اور ہیمانچل ادھک سمرد ہوگا ایسی بات بھی کہی ابھی میں پڑھ رہا تھا کوئی ہمارے کانگریس کے ورشت نیتا اور پورا منتری جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کس کا حساب کتاب دو ارے بھئی ابھی تو انویسٹر میٹ جو ہے وہ سات اور آٹھ کو ہوگی آپ حساب کتاب جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے پر آج مجھے خوش ہی ہے کہ کیندر کی سرکار نے لگ بھگ پندرہ کروڑ روپیہ جو ہے اس انویسٹر میٹ کو اورگنائز کرنے کے لیے کیندر کی سرکار نے دیا ہے پر یہ کہنا کہ ہیمانچل پردیش کی جنتا کی جیب سے وہ خرچ ہوگا خرچ کرنا ہی پڑتا ہے اگر آپ انویسٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو پہلے لگانا بھی پڑے گا ان کی آو بھگت بھی کرنی پڑے گی اس کو آرگنائز بھی کرنے میں پیزہ لگتا ہے پر یہ سب کچھ نہیں ہے ہیمانچل پردیش کے جنتا کو گمراہ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کانگریس کے لوگ کر رہے ہیں اور میں تو انت میں یہی کہوں گا کہ ہمارے مکھے منتری شریع جیرام تھاکور جی نے جس طرح سے پچھلے تین چار مہنوں میں اتھک پریاز کیا ان کی پوری ٹیم نے کیا ان کے منتریوں نے کیا ان کے ادھکاریوں نے کیا کیندر کی سرکار سے آشرباد لیتے ہوئے جس طرح سے آج یہ انویسٹر میٹ گلوبل ستر کی جو ہے انویسٹر میٹ ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں یہاں کے بچوں کو لاکھوں بچوں کو روزگار بھی ملے گا اور ہماری پروسپیریٹی جو ہے اس کا لیول بڑھے گا ہماری پردیش کی آرتھکی میں جو ہے وہ بھروتری ہوگی تاکہ ہمارا جو ہے وہ ہم کیندر پر زیادہ نربھن نہ رہیں تو یہ اس طرح کا ہے میں کانگریس سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جیرام سرکار کو یا بی جے پی کی جو ہماری پردیش کی سرکار ہے اس کی سرحانہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم پردیش کے بکاس کے لیے جو ہے وہ چنتیت ہیں تو کم سے کم جو ہے لوگوں کو گمراہ نہ کریں میں یہی صلاح اپنے کانگریس کے بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں دھنے بات